شیطان الرجیم محمد وعلا آلہ الاطیبین الاتحرین منتجبین المتحرین معسومین المظلومین الهدوات المهدیین ولمات المستظفین لا سیما بغیت الله في الارضين ولا حول ولا قوة إلا بالله على علی العظيم قال الملع من قومه ان لنراك في ظلال مبین حضرت نو کے حالات میں جس کے اندر ایک عظیم دعوت کے بعد لوگوں نے اللہ کے اس نبی کے مقابل میں بجائن کے دعوت حق کو خبول کرے ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیا فرار ہونے لگے دعوت کو خبول نہیں کرتے تھے بہانِ بازی کرتے تھے اور سننا تک نہیں چاہتے تھے فرار ہوتے تھے کانوں میں وَجَعَلَ أَصَوْبِهُمْ فِي آزَانِمْ انگلیوں کو گسا لیا کرتے تھے کانوں میں تاکہ آواز ہی نہ جائے نو کی جب آواز جائے گی تو سوچنا پڑے گا جب آواز جائے گی تو فکر کرنا پڑے گا تدبر کرنا پڑے گا آواز ہی نہ جائے لحاف کو اڑھ لیتے تھے اپنے اوپر تاکہ وجود پہچان میں نہ آئے ریٹیلییشن ان کا بڑا خطرناک تھا انبیاء کے نزبت انبیاء کے حق میں ایک تو فرار دوسرا مکر کرتے تھے یہ لوگ پیغمبر کے ساتھ مکار ہی کرتے تھے تیسرا اللہ کے انبیاءوں کو یہ لوگ دیوانہ کہتے تھے جس طریقے سے حضرت نو کو بھی کہا تھا یہ تین تفصیل ہم نے کل گفتگو کی تھی آج پھر تین اور تفصیل ہم آپ سے گفتگو کریں کیونکہ یہ جاننا ہے کہ جو بھی انبیاء کے دور میں گزرا ہے ضروری نہیں کہ صرف وہ اس دور کے لئے ہے ہر دور کے لئے اس دور میں بھی ہم کئی نہ کئی پیغام الہی کے ساتھ کھلواری کر لیتے ہیں کئی نہ کئی ہم پیغام الہی کو اگنور کرتے ہیں فرار ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم مجلسوں سے دور ہو جائیں جشنوں سے دور ہو جائیں پیغام سے دور ہو جائیں خود اگنور کرنا بھی فرار ہے سیریس نہیں لینا کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لینا قرآن کے پیغام کو سیریس نہیں لینا یہ خود ایک فرار ہو گیا ہے حضرت نوح کے دور میں یہ نہیں کہ لوگ سامان اٹھا کر باگ جائے کرتے تھے یا یوں کہ گھر سے نکل کر کھیتیوں میں جا کر بیٹھ جائے ایسا نہیں ہے اگنور کرتے تھے حضرت نوح کی جو بھی بات ہوتی تھی مذہب میں ٹال دیتے مسخرہ بازی کرتے اگنور کرتے تھے ان کے باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے دیوانہ کہتے تھے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کہیں یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو حق کے پیغام کسے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ مقابل میں ٹھہرے ہوں فرار ہو رہے ہوں یا مکر کر رہے ہوں چالبازی کے ساتھ ہم لوگ سیچوئیشن کو ٹیکل کرتے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کا حق نوائندہ ہمیں دعوت دیں حق و حقانیت کی طرف خیام کی طرف یا یوں کہا جائے کہ اخلاق حسنہ کی طرف اور ہم اسے دیوانہ کہیں انڈریلیٹڈ پیغام کہیں یہ کہیں کہ یہ ہم سے رب نہیں ہے اگر اس طریقے سے ہوا تو پھر ہمارے میں اور قوم نو میں کوئی فرق نہیں قوم نو بھی یہی کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں چوتہ ریٹیلییشن جو امت نو حضرت نو کے ساتھ انجام دی تھی وہ یہ ہے کہ نو کو انہوں نے گمراہ کا زلال گمراہی میں آپ یعنی آپ حق پر نہیں باطل حق کو کہہ رہا ہے کہ آپ حق پر نہیں اس طریقے سے بہت سارے ایسے محاذ ہماری امتوں کے سامنے آ چکے ہیں بہت سارے محاذ آ چکے ہیں ایک تو خود یہی ہے جس میں سورہ آراف آیت نمبر ساٹھ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قول ملع من قوم ملع کہتے ہیں سو قول بڑے لوگوں کو ملع آپ خوران میں اگر دیکھیں گے ملع تقریباً بیس بار یا اکیس بار ریپیٹ ہوا ہے ملع اللذین کفر ملع من قوم ان کے قوم کے بڑے ٹھیکے دار لوگ بڑے افراد یعنی وہ لوگ جو سارے قوم کے اوپر حکومت جتاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ نے ملع بیدین لوگ دیندار لوگوں کی بات نہیں کیا ملع ملع اللہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے درجے پر کفار ہوتے ہر نبی کے قوم میں بڑے بڑے کفار جو پیدا کیا کرتے انبیاء کے راستے میں پیغمبر کے راستے میں پیدا کرتے تھے کیوں محمد کون ہے ہم کو نیا خدا دینے والا وہ کون ہوتا ہے یہ ملع کیا کام محمد ایک ایسا خدا کو دے رہا ہے یہ ان کی زبان ہے کفار قریش کی زبان محمد ایک ایسا خدا کو دے رہا ہے نہ دکھائی دیتا ہے نہ احساس ہوتا ہے نہ کہیں رہتا ہے نہ اس کا ایڈریس ہے نہ اس کے چہرہ مشخص ہے نہ بدن مشخص ایسا خدا یہ کون دینے والا ہے ویسے ہماری حکومت کے سامنے اس نے اپنی کیوں جتائی ہے یہ ملع کا کام ہے اللہ جب خدمت لیتا ہے ایج نہیں دیکھتا سینئر سٹیزن ہونے کے بعد اسے حکومت دے ایج نہیں دیکھتا اللہ ایج دنیا دیکھتی ہے جب امیر المومنین کو خلافت دی گئی تھی رسول اکرم کی طرف سے اور خلافت دنیا نے ڈینائی کر دیا تھا جب ریزن پوچھا گیا تھا کہ کیوں مجھ سے خلافت ڈینائی کہی گئی ہے میری خلافت کو تو یہی ریزن دیا گیا تھا چند ریزن تھے تین ریزن تھے اس میں سے یہ کہ آپ ابھی جوان ہیں آپ کو بعد میں وقت مل سکتا ہے بعد میں آپ خلیفہ بن سکتے امیر المومنین کو کہہ کر ڈینائی کر دیا گیا تھا ایک ریزن یہ تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کے باپ کے خاتل آپ ہیں امام نے اس کا کاؤنٹر بھی کیا تھا خدا کے منصوب شدہ میں اور دنیا والوں کے منصوب شدہ میں یہی ہوتا ہے خدا کا منصوب شدہ ایج فیکٹر کے لحاظ سے نہیں آتا خدا کا منصوب شدہ گہوارے میں بھی معصوم ہو جاتا ہے سورہ مریم قول انی عبداللہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا انہوں نے کہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا وَجَعَلَنِي نَبِيَ اس نے مجھے نبی بنایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اس نے مجھے مبارک قرار دی اس نے مجھے وصیت کی اس نے مجھے توسیع کیا کس چیز کا توسیع کیا جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھوں وزکاة دوں اگر خدای نمائندہ اگر دنیا میں آنا ہوتا ہے خدای نمائندے کے لیے ایج فیکٹر میار نہیں خدای نمائندے کے لیے خود اللہ انتخاب کر لیتا ہے زمین پر اپنا جانشین بنا یہ نبی تھا یہ ایک امام معصوم آٹھ سال کے عمر میں امامت کو حاصل کر لیتے امام جواد آٹھ سال کے عمر میں امامت کو حاصل کر لیتے کیونکہ وہ اللہ نے دی اگر آٹھ سال کیا اگر یہ دو سال کے عمر میں امامت کے عہدے پر ہوتے تو میچوریٹی کے ساتھ اس امامت کو ٹیکل کرتے ہیں میچوریٹی کے ساتھ اس امامت کو فرائض کو انجام دیتے پانچ سال کا ایک بچہ جو امام کا فردن اس زمانے کا خجت اپنے باپ کے مرنے کے فوراً بعد خدا کی طرف سے امام تھا پانچ سال کا زیادہ نہیں تھی امام زمان ارواح نالہ الفیدہ پانچ سال میچوریٹی کا عالم یہ تھا کہ بھرا ہوا مجمع جو نماز کے لئے ٹھہرا ہوا تھا آپ کے جنازے کی نماز کے لئے ٹھہرا ہوا تھا اس بیچ مجمع میں بڑے بول طریقے سے اپنے چچا کا دامن پکڑ کر ہٹا دیا کہا کہ یہ میرا آپ ہے میں امام میچوریٹی ایک اے نو تم گمرا ہو کس نے کا قوم نے کہا نو تم گمرا چوہتا الیگیشن لگایا تھا گمرا کون کہہ رہا ہے خود گمرا لوگ نبی کو گمرا کہتے اس لئے کہ بہت آسان ہے الہی آئیڈیالوجی جب پیش کی جاتی ہے یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آئیڈیالوجی اتر جائے تو دشمن گمرا کرنے لگتا گمرا یعنی کسے کہتے ہیں اگر اس کا ٹرانسلیشن معلوم کیا جائے گمرا یعنی راستے کو کنفیوز کر دینا میٹر کو ٹویسٹ کر دینا یہ انبیاء کے ساتھ بہت ہوا ہی ہے کہ جیسے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر محبت جاگنے لگتی خدا کی تو ہید کی کرن جاگنے لگتی یہ لوگ ٹویسٹ کرنے لگتے تھے اینو آپ گمرا آرا سکسٹی خول الملع من قوم ملع جو قوم کے سوکال بڑے لوگ جو سفید داڑی رکھ کر سفید بال رکھ کر آتم آسا رکھ کر میچوریٹی رکھ کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں قوم کے اوپر حکومت کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے نمائندوں کو گمرا کہتے ہیں خول الملع اسی لئے اللہ نے ان کے ناموں کے ساتھ ان کے اوصاف بیان کیے اوصاف بیان کی ان کے قوم میں تھے اِنَّا لَنَرَاك فِي ظَلَوْلِم مُبِين ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کھلی گمرا ہی میں ہو لَنَرَاك دیکھ مَا نَرَاك إِلَّا بَشَرُن ہم تمہیں سوائے ایک بشر کے نہیں دیکھتے اینو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے طرف ازاری رازیل اور عوباش آپ کے ارد گرد ہیں گنڈے ٹائپ کے لوگ بالکل جس کی احسیت خوم میں نہیں ہوتی چیپ لوگ میڈل کاسٹ لوگ لو کاسٹ لوگ آپ کی طرف اِن نَرَاك ہم دیکھ رہے ہیں پست لوگ آپ کی طرف ہیں تو یہ لوگ میٹریالیس تھے یعنی ہر چیز کہتے تھے کہ دکھاؤ اللہ ہے اچھا اللہ ہے دکھاؤ اللہ کفار خوریش یہ نہیں تھی کفار خوریش جانتی تھی کہ اللہ کا وجود دیکھنے والا نہیں ہے لیکن بہت شفی ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان اس لئے خوریش کی آیتیں تین سے چار آیتیں اس طریقے کی نازل ہوئی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق ہون یہ کہتے تھے کہ اللہ خلق اللہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کس نے پیدا کیا یہ کہتے اللہ یہ کہتے تھے اللہ نے خل کیا اللہ نے پیدا کیا یہ لوگ مانتے تھے اللہ ہے لیکن کہتے تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے ہماری سیڑھی ہیں یہ شفیع ہیں یہ اس لئے اس کو بھی ماننا پڑے گا مشرق مشرق اس لئے کہا گیا مشرق یعنی شرک عیسی اللہ کا بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے ملائکہ اللہ کی بیٹی آئیں ملائکہ اللہ کی بیٹی آئیں یہ شرق کا فلسفہ یہ یہ یہود کا فلسفہ یہ زیادہ تر یہود ہمیشہ ٹاپ میں رہی ہے شرق کرنے میں حتیٰ آج کی دنیا میں بھی یہ لوگ ملکوں کے ساتھ یعنی اس طریقے سے ٹائٹلز دیتے مثلا امریکہ کو جو ٹائٹلز دیا جاتا ہے یہود کی طرف سے وہ ہے ڈاٹر آف بیبیلون یعنی ایک خوبصورت لڑکی امریکہ ڈاٹر آف بیبیلون بابل کی بیٹی ہے یہ اس کی خوبصورتی اسی وقت باقی رہے گی جب ہماری جوانی باخی رہے گی اسرائیل جب تک باخی رہے گی یعنی اسرائیل کو رہنے اس کی خوبصورتی رہنے کے لئے اسرائیل کو زندہ رہنا ہے اسرائیل جوان مرد اپنے آپ کو بتاتا ہے اور امریکہ کو ڈاٹر آف بیبیلون بیبیلون کے بیٹی اور یہ دونوں کی جوڑی ہے باخی دا اس کو خوبصورت رہنے کے لئے اسرائیل کی سلامتی ضروری ہے ان کے ایڈیالوجی کے متابقی یہ زیادہ لوگ اس طریقے کی باتیں کر کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک نئی ایڈیالوجی پیدا کرتے یہ مشرقین کا صرف فلسفہ نہیں یہ فلسفہ خود یہود کا سور مائدہ میں پوڑھ دیگر ارشاد فرمائے جس کو میں بیان کر چکا ہوں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاس أَدَاوَةً لِلَّذِينَ أَوْمَنُوا الْيَهُودِ لَتَجِدَنَّ تم پاؤوگے مانو یا نا مانو میری بات ہم کہتے ہی میں کئی بار بیان کر چکا ہوں اس کو زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں مجھے تم مانو یا نا مانو تم پاؤوگے مومنین کا سخترین دشمن الْيَهُود وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ایک معنی یہ مشرق کفار مشرق ایک معنی الائس یهود کے الائس وَالَّذِينَ اشْرَكُوا جتنے یهود سے دم بھرتے جتنے یهود کو خوش کرنے کے لئے اسلام کے خلاف تیر چلاتے ہیں یہ وہ دشمن بھی یہ وہ دشمن ہوتے ہیں جو ہمیشہ حق کے رہبروں کو گمرا پاتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ گمرا کرنے والے لوگ یہ موڈن زمانہ ہے یہ موڈن زمانہ لوگوں کو ہجاب کی طرف دعوت دیتے ہیں داڑیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں پرانے تخیولاتی لوگ ہیں یہ لوگ گمرا کرنے والے لوگ ہیں اس طریقے کی باتیں یہ لوگ گڑنا شروع کر دیتے ہیں یعنی totally Islamic loss کو عوض کر دیتے ہیں عمر بال معروف کو عمر بال منکر کر دیتے ہیں جیسا منافقین کے اوصاف جو قرآن میں سورة توبہ میں بیان کر رہا ہے منافق وہ ہیں جو عمر بال منکر کرتے ہیں اور نئی معروف کرتے ہیں ہے قرآن میں سورة توبہ میں منافقین کے اوصاف بیان کی ہیں بہت ساری جگہوں پر ہیں اس میں بھی ہیں پیغمبر اکرم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آنے والے لوگوں پر کہ لوگ عمر بال معروف چھوڑ دیں گے عمر بال معروف چھوڑ دیں گے اصحاب کو تعجب ہوا کہ لوگ عمر بال معروف چھوڑ دیں گے پیغمبر نے فرما کہ اس سے بھی بتر بتر یہ کہ عمر بال مونکر ہوگا نئی معروف ہوگا یعنی باقعدہ تمہیں محفلوں میں شراب آفر کی جائے گے عمر بال مونکر فہشہ کی طرف دعوت دیا جائے گا عمر بال مونکر نئی عمر معروف ابھی نماز کا وقت باقی ہے ابھی اتنا جلدی کیا ہے ابھی تو بچہ روضہ رکھنے کی دورت کیا ہے ابھی تو حالت یہ ہے اسے قرآن آرام سے شروع کروانا وہ کیا ہے فلسفہ ہماری طرف چار سال چار مہینے چار دن اس کے بعد بچے کو قرآن شروع کیا جائے چار سال حضرت عیسیٰ قرآن گہوارے میں پڑھتے اسلام کہتا ہے من المہد الاللہد گہوارے سے لے کر لہد تک قرآن سے جدہ نہیں ہو تعلیم سے جدہ نہیں ہو ہم کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ابھی وقت نہیں آیا جوان بچہ جب داڑی رکھنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا چہرہ بگاڑ رہا ہے اپنا جد شیف کر کر آجا یہ عمر بالمون کر یعنی برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا گسیٹ اچھائیوں سے روپنا یہ زمانہ جب آ جائے گا اس وقت تم پناہ مانگ کس سے پناہ مانگ خدا کی عذاب برے چہروں کو بیٹ کریکٹر لوگوں کو اچھا کریکٹر پیش کیا جائے گا جیسا آج یزید کو کیا جاتا ہے یزید کے نام پہ ارگنیزیشن کھلنا شروع جس طریقے سے یزید نے کہا تھا اے بدر کے مقتولین اپنے جو بدر میں مرے تھے اس کے نانا مامو اور بھائی بھائی نہیں مامو تھا اور ایک دو رشتہ دار اس کے جو مرے تھے بدر میں ان کے بار میں کہتا اگر تم لوگ ہوتے تو آج دیکھتے کہ یزید نے کیسے بدلہ لیا حسین سے یزید کی بیعت کرتے تھے یزید کی واوا کرتے تھے یزید کے خوف سے کرتے تھے اس کے خوف سے کرتے تھے لیکن آج مدرسط یزید ابن معاویہ یزید ابن معاویہ کے نام کے کوئی سینٹس کھلنا یزید زندہ نہیں ہے یزید کے خوف سے نہیں لوگ والنٹیر لی کرتے کیوں یہ بدکردار چہرے کو اچھا چہرہ بتانے کے لیے یزید جیسے کہ چہرے کو اچھا چہرہ بتایا جائے وہ شخص جو امیر المومنین کے اوپر لانتان کو جائز خرار دیا وہ شخص جو امیر المومنین کے اوپر لانتان کو واجب خرار دیا تھا اس کا چہرہ دنیا سامنے اچھا پیش کیا جائے امیر المومنین کا چہرہ جو رعوف ترین چہروں میں سے مہربان ترین چہروں میں سے ہے اس چہرے کا کیریکٹر اسیسنیشن کیا جائے سخت بتایا جائے یہ امام صرف تلوار سے مارے گا جیسا امام زمانہ کے ساتھ ہوا امام زمانہ کے چہرے کو کیریکٹر کو کیسے بنا کر پیش کیا گیا تھا امام زمانہ کے کیریکٹر کو بہت شدت کے ساتھ ختل کرنے والا کیریکٹر دنیا کے اندر امام زمان اسی کیریکٹر سے پیش کیے جا رہا ہے یہ ختل کرنے والا کیریکٹر رہی گردن کو زمین کو خون سے رنگین کرنے والا کیریکٹر رہی ہے اس طریقے کے کیریکٹر بیان کیا جاتی پانچ وار ریٹیلیشن جو قوم نو نے حضرت نو کے ساتھ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے ایک انسان ہیں پھر ملا پھر ملا یہ ملا ہرگز انبیاء کا پیچھا چھوڑے نہ عیمہ کا پیچھا چھوڑے اور نہ آج یہ لوگ پیچھا چھوڑتے ملا اللذین کفر من قوم ان کے قوم کے بڑے کفار بڑے ٹھیکے در بڑے لوگ مان راک اللہ بشر مث لنا اے نو تمہارے اور ہمارے میں فرق ہے تم ویسے ہی ہو جیسے ہم ہم جیسے پیتے ہو مث لنا کیوں اہمیت گرانے کے لئے یہ تو ہم جیسے انسان اگر کہہ دیں گے اہمیت گرے گے اہمیت گھٹے گیا سب سے بڑا الزام رسول اکرم پر جو جاہلیت کے دور میں لگتا تھا وہ یہی تھا آپ ہم جیسے ایک بشاہ رہے ہیں جیسے خوران سورہ فرخان میں بیان کر رہا ہے سورہ فرخان آیت وَقَالُ مَا لِحَادَ الرَّسُولِ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کفارِ خورش کہتے تھے کس کے بارے میں ہمارے نبی کے بارے میں اس رسول کو کیا ہو گیا کیوں پیغمبر بتاتے تھے پیغمبر اپنے آپ کو اللہ کا نبی یہ لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا اس کو یہ اکلُ تام یہ کھانا کھاتا ہے یہ ہم جیسے کھانا کھاتا ہے جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَافِ جس طریقے سے مارکٹ میں بازاروں میں ہم چلتے ہیں یہ بھی چلتا ہے پھر فرق کیا رہ گیا یعنی دو چیز کے اندر کمپیریزن کیا گیا ایک کھانے میں دوسرا بازاروں میں چلنے میں لَوْ لَأُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَزِيرًا یہ لوگ حادی کیسا چاہتے تھے ہدایت کرنے والا کیسا چاہتے تھے ہم جیسا بشر نہیں چاہتے تھے یہ لوگ کون چاہتا ہے مِسْلِ مَلَكُو تو فرِ خُرِيش کا پرانہ ڈائلہ گئی ہے جب بھی انبیاء کی بات آتی تھی کیسا نبی ہے یہ اس کے پاس نہ باغات ہیں نہ نہر ہیں نہ خزانے خنز خزانے نہ ملک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سے بھی نیچے رہ کر یہ کہتا ہے کہ افضل الانبیاء سرورِ انبیاء رسولِ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو یہ کفار کہتا ہے کفار کے نزدیک تبلیغ کا میعار کیا ہے کفار کے نزدیک تبلیغ کا میعار لگجوری ایٹمز تبلیغ کا میعار درہم و دینار خزانے ہو اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو ہم تمہاری سنیں گے اگر تم لینڈ لارڈ ہو تو ہم تمہاری سنیں گے اگر تمہارے پاس شہرت ہے لوگ ہیں آگے پیچھے تمہارے ہم تمہاری سنیں گے یہ کفارِ خوریش کی منٹیلیٹی تھی پیغمبر کے پاس کچھ نہیں تھا گھر برابر نہیں تھا پیسہ نہیں تھا باغات نہیں تھے باغ یعنی لینڈ لارڈ ہونا پیغمبر لینڈ لارڈ نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا پیغمبر کے پاس یہ کہتے تھے ہم نہیں مان سکتے ان کو یہ ہماری ذلت کے خلاف ہے ہم اتنے بڑے لوگ مثلاً آج کے دور میں مرسیڈیز پر چلنے والے لوگ چھوٹی کویلی کے گھر میں رہنے والے کے سامنے جا کر کیسے ہم جھک سکتے ہیں کیسے اس کے سامنے ہم اپنے سر کو ٹیک سکتے ہیں کیسے اسے تسلیم کر سکتے ہیں کیسے اسے لبے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یا کلو تھام یہ ہم جیسا کھانا کہتا ہے ویمشی فیلسواف یہ ہم جیسا بازاروں میں چلتا ہے ہر امام اسی فطرت کا ہوتا ہے ہر امام یہ مجھ سمجھو کہ امام زمان تمہارے بازار میں نہیں ہیں بازار میں ہیں امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے فرشوں پر آتے ہیں جس فرش کے اوپر ہم چلتے ہیں دمانے کا امام اس فرش کے اوپر ہمارے سامنے آتا اس فرش پر آنے کے بعد وہ ہمارے دمانے کا امام ہمیں سلام کرتا ہے ہم اسے جواب دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سرکلز میں بیٹھتا ہے ہماری مجلسوں میں بیٹھتا ہے مجلس یعنی گیدرنگ سرکلز فرنڈشپ سرکل فیملی سرکل مہلے کا سرکل ان سرکلز میں امام بھی کبھی آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں ہم سے ہم ان کا جواب دیتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم ان کے سلام کو واپس کرتے ہیں جواب دیتے ہیں امام فرماتے ہیں بس اتنا ہے کہ تم پہچان نہیں پاتے یہ زندگی حضرت یوسف کی طرح حضرت یوسف کا اپنے سیریل دیکھا حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے اپنی دور کا حجت تھا الہی حجت اس کے رشتہ دار سگے بھائی سگے رشتہ دار میسر میں آتے ہیں یوسف کے فرش کے اوپر یوسف چلتے ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں یہ لوگ جواب دیتے ہیں مسافیہ کرتے ہیں یہ لوگ یوسف کا مسافیہ کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہمارے زمانے کا امام یوسف ہے بعد میں جب پتا چلتا ہے کہ یہ یوسف یوسف کے بچمندہ خواب اب پورا ہوگی ہے یا ابتی انہی رائیتو اہدہ اشرا کھوکبن والشمس والغمر رائیتوہم لی ساجدین کیونکہ ہم لوگ میٹریالیسٹ ہوتے ہیں امام کہاں سے آئے گا ہمیں نہیں معلوم کہاں سے آئے گا لیکن چونکہ ہم لوگ میٹریالیسٹ ہیں ہم ایک ہی جگہ نگاہ کریں گے مثلاً اگر ہم کہیں کہ امام آنے والے ہماری نگاہ میٹریالیسٹ ہیں شاید ہم گیٹ کے پاس جا کر دیکھیں کہ شاید امام یہاں سے ناچے سعودی کی انٹیلیجنسی ہم سے زیادہ بہت آگے ہے اس نے بیت اللہ الحرام میں ایس ڈی کیمرے لگائے دو غرص سے ایک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر یہ کہنے کے لیے کہ سیکیورٹی ریزن دوسرا یہ کہ ایسے ایسی جگہوں پر انہوں نے کیمرے لگائیں کہ ان کے خواب و خیال میں تک یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ امام کہاں سے آئے گا کہاں سے آئے گا آج بھی کتابیں لکھی گئی ہیں آج بھی کتابیں امام زمانہ کے بارے میں ایک کتاب خلاف میں پروپیگنڈے میں لکھی گئی ہے جس میں سے امام کو کہا گیا ہے کہ سورا خوالا امام سورا خوالا امام بل والا امام یعنی سرداب کو ذہن میں رکھ کر سرداب جو سامرام ہے اسے ذہن میں رکھ کر سرداب والا امام کو بل والا امام جو اس کتاب کے اندر لکھ جبکہ ساری دنیا اس طرف دیکھے گی نہیں یہ نہیں ہے امام زمانہ کہاں سے گھر بھی مشقص ہے ان کا ہمارے پاس امام جب تشریف لائیں گے ان کا کہاں پر گھر ہے وہ گھر بھی مشقص ہے امام دعا ندبہ میں اٹھا کر آپ پڑھیں ام برزوہ ام غیرہا ام زی توعا ام برزوہ ان کے گھر کا نام یا رضوی ہے یا ان کے گھر کا نام توعا ہے ایک ہی گھر ہے رضوہ یا توعا ام برزوہ او غیرہ ام زی توعا کہاں سے آئیں گے آپ ام برزوہ یا رضوی سے آئیں گے رضوی یا رضوہ جو نام لیا گیا اس گھر کا یا توعا جو نام لیا گیا یہ دونوں مکہ کے اندر موجود ہیں یہ گھر جو امام کا گھر ہو گا ہو سب علامتیں ظاہر ہے ہمارے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ٹرانسپیرنسی امام کے آمد کی یہ نہیں کہ چھپا کر کے امام کو کہیں اور سے نکال رہے ہیں یہ فلموں کا کلائمیکس نہیں ہے ایک جگہ سے چھپا کر دوسری جگہ سے یا سڑک چاپ جادوگروں کا آلہ نہیں ہے کہ امام کو کہاں سے لا کر کہاں پر چھپایا جائے یعنی ہم آپ مشخص ہے ٹرانسپیرنسی ہے حسن نصر اللہ نے محمد بن سلمان کے سپیچ کو یہ کہا تھا سپیچ میں اپنے سپیچ میں محمد بن سلمان کو کاؤنٹر کیا تھا کہ امام مہدی کے کانسپٹ کے اُس پر جب اس نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ گھبرا مت جس مہدی کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ مکہ سے ہی آئیں اور جب آئیں گے نہ تو کچھ کر سکے گا نہ تیرا باپ کچھ کر سکے گا اور نہ تیرے اجداد کچھ کر سکیں گے وہ آئیں گے ظالم حکومتوں کا خاتمہ کریں گے ظالم حکومتوں کا اس لئے کفر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جیسا بشا رہی ہے دیکھتے میں ہم جیسے ہی ہوں گے کوئی فرق نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم کہیں گے اپنے امام سے آپ میں نے تو آپ سے فلان جگہ ملافت کی تھی کیونکہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جب ٹھہریں گے تو آپ کا جو چہرے سے جو لائٹ نکلے گی وہ لائٹ بہت دور دور تک جائے گی جب ہم آپ کو پہچانیں گے نہیں اگر اس طریقے کے کھلے موجودے اگر ہماری طرف سے ہوتے خدا کی طرف سے کوفے والے نہیں بھٹکتے امیر المومنین تنہا نہیں ہوتے حسن مشتبہ تنہا نہیں ہوتے امام حسین تنہا نہیں ہوتے ابھی کتنی دیر ہیں امام حسین تنہا نہیں ہوتے بہرحال مولا امام زمانہ کی اسلامتی کے لئے باواز بلند سلوات پڑے سلامتی und سلامتی